بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد دیرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ای و لاغ تو ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پیزا ٹاور جو ایٹلی کے مشہور شہر پیزا میں واقع ہے اور آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ وہ کس وجہ سے جھکا تو دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو سکیپ نہیں کرنا انڈ تک دیکھیں تو ویورز فائنلی ہم پیزا سٹیشن پر پہنچ آئے ہیں ستاسیونے دی پیزا اور یہ آپ پیزا سٹیشن کا ویو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے باہر یہاں سے آپ کو بس لینی پڑے گی پیزا ٹاور جانے کے لیے اور بس آپ کو آسانی سے مل جائے گی سٹیشن کے باہر سے یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لانڈ بنیا ہوا ہے پیزا سٹیشن کے باہر تو فائنلی ہم پیزا ٹاور کے پاس پہنچ آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی رش یہ دنیا کا عجوبہ مانا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹلی کے ایک بیوہ عورت تھی جس کا نام تھا برتا دی برناردو اس نے یہ ٹاور اور چہر کی زمین سن الیون میں اٹلی حکومت کو ڈونیٹ کی تھی اس پیزا ٹاور کی سنگ بنیاد سن الیون سیمٹی تھری میں رکھی گئی یعنی بارویں صدی میں نرم زمین ہونے کی وجہ سے یہ ٹاور جھکنا شروع ہوا سن فورٹیر یعنی کہ چودویں صدی میں تعمیر مکمل ہونے سے یہ مزید حراب ہو گیا سن نائنٹین نائنٹین تک جھکاؤ فائف پوائنٹ فائف ڈگری تک پہنچ گیا اس کے بعد نائنٹین نائنٹی تھری انیس سن ترانوے اور ٹو ہنڈرڈ ون کے درمیان دو ہزار ایک کے درمیان یعنی کہ سات سالوں میں اس کا اصلاحی کام مکمل ہوا جس نے جھکاؤ کو تھری پوائنٹ نائنٹین سیون ڈگری یعنی کہ تین اشاریہ ستاون ڈگری تک کم کر دیا جو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دنیا کا آجوبہ مانا جاتا ہے بہت دور سے لوگ آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے یہ انہوں نے چار چبی ساتھ بنایا ہوا ہے لیکن اس کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رشوت ہے تو اگر اس کی ہائٹ کی بات کی جائے تو یہ فیفٹی سکس پوائنٹ سکسٹی سیون میٹر یعنی کہ چھونجہ اشاریہ سٹارٹ میٹر انچائی ہے اس کی اس کے اوپر جانے کے لیے سیڑیاں درکار ہیں جن کی تدار ٹو ہنڈرڈ نائنٹی سکس یا ٹو ہنڈرڈ نائنٹی فور ہیں کیونکہ ٹو ہنڈرڈ نائنٹی سکس اور ٹو ہنڈرڈ نائنٹی فور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساتھویں منظر پر شمال کی طرف جانے والی سیڑی پر دو کم قدم ہیں یعنی کہ دو قدم کم ہیں دو سٹیپ کم ہیں اس کا مکمل قوم سنگ مرمر پر مشتمیل ہے جس کا وزن سکستی تھوزنٹ یعنی کہ سولہ ہزار ٹن ہے آپ کو اوپر جانے کے لیے یہاں سے ٹکٹ لینے کی ضرورت ہوگی وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ لائن کتنی لمبی ہے آپ آن لائن بھی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور یہاں سے خرید بھی سکتے ہیں موسیقی تو پیارے ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو نئے آنے والی ملو ماتی ویڈیو مل سکے شکریہ پیزا ٹاور کے ٹوٹل سٹیپ ایٹ ہیں اور ساتھ ہی سٹیپ پر جا کر دو قدم آپ کو کم ملیں گے یعنی کہ دو سیڑییں کم ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور نیکٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اور اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا دیکھتے رہے ہیے ایسا ہی بھولو